سلام مسنون آپ کا استقبال کیا جاتا ہے آپ کے اپنے ہی چینل جی ایس آن لائن پر آج کے اس ویڈیو میں بیہار بورڈ سے درخشہ سبق نمبر چار کٹی ہوئی شاخ میٹرک کا یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو ساتھی میٹرک کے اگزام اس بار دینے والے ہیں اس کے لئے یہ ویڈیو نمبر چار ہے اور آپ کا سبق نمبر چار کٹی ہوئی شاخ جو کہ افسانہ ہے اور جس کو قمر جہان لکھا ہے اس سے ریلیٹیٹ جتنے بھی اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سوال جواب بن سکتے ہیں سبھی کو اس ویڈیو میں جمع کیا گیا ہے اس لئے پہلے ہم اوبجیکٹیو کے بارے میں چرچہ کریں گے اس کے بعد پھر سبجیکٹیو کو اس ویڈیو میں لگائیں گے اور اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے قمر جہان نے افسانہ کٹی ہوئی شاخ لکھی قمر جہان کا شمار بیہار کے ایسے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں قمر جہان کی پیدائش سمستی پور میں ہوئی تھی اور 1951-52 آتا ہے کتاب میں لکھا ہوا اور ان کے والد کا نام سید اتاو الحق تھا اور یہ ایک افسانہ نگار تھی اور پٹنا یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایج ڈی کیا اب یہاں سے اوبجیکٹیو کوشن ہے پہلا پر سوال ہے کہ قمر جہان کا تعلق بیہار کے کس جلہ سے ہے قمر جہان کا تعلق بیہار کے کس جلہ سے ہے آفسان اے ہے دربھنگا آفسان نمبر بی ہے سمستی مزفر پور آفسان نمبر سی ہے سمستی پور اور آفسان نمبر ڈی ہے بھاگل پور تو قمر جہان کا تعلق سمستی پور سے ہے اس لئے ایک کا آفسان نمبر سی کاریکٹ ہو جائے گا آفسان نمبر سی بلکل اس کا صحیح ہو جائے گا اگلا سوال ہے قمر جہان کے والد کا نام کیا تھا ایک نمبر میں ہے سید اتاو الحق بی نمبر میں ہے سید رضاو الحق اور سی نمبر میں ہے انوار الحق اور ڈی نمبر میں ہے سید زیاو الحق تو کمر جہاں کے والد کا نام سید عطاو الحق تھا اس لئے دو کا آفشن نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا سید عطاو الحق اگلا سوال تین نمبر میں کمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی کمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی آفشن اے ہے انیس سو پچاس اسوی آفشن بی ہے انیس سو باون اسوی اور آفشن نمبر سی ہے انیس سو تیرے پنسوی اور آفشن نمبر ڈی ہے انیس سو چوانسوی تو کمر جہاں کی پیدائش انیس سو اکاون اور باون دونوں دیا ہوا ہے تو یہاں پر صریف باون ہے اس لئے اس کا آفشن نمبر بی بلکل صحیح ہو جائے گا آفشن نمبر بی اس کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال چار نمبر میں ہے کمر جہاں کے ایک آفشانوی مجموعے کا نام لکھئے کمر جہاں کے ایک افثانوی مجموعہ کا نام لکھئے آفیسن اے میں ہے انوکھی مسکراہت آفیسن نمبر بی ہے چار چہرے آفیسن نمبر سی ہے چارا گر اور آفیسن نمبر ڈی ہے آنکھ مچولی تو چارا گر جو ہے کمر جہاں کی ایک افثانوی مجموعہ ہے اس کا آفیسن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا آفیسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا اگلا سوال پانچ نمبر میں اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے آفیسن اے نگار عظیم آفیسن نمبر بی میں ہے کمر جہاں آفیسن نمبر سی ہے شکیلہ اختر آفیسن نمبر ڈی ہے سوہیل عظیم آبادی تو اجنبی چہرے جو ہے کمر جہاں نے لکھی تھی اس لیے اس کا آفیسن نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا اس سے الگ آپ کو بورڈ اگزام میں ایک بھی اوبجیکٹیب نہیں ملے گا کیونکہ اس چپٹر سے اس سبق سے کمر جہاں کٹی ہوئی شاہ سے جتنے بھی اوبجیکٹیب کے سوال بن سکتے تھے ان تمام کو اس ویڈیو میں جمع کیا گیا ہے اور لاشٹ میں آپ کے سبجیکٹیب کو بھی جمع کر کے آپ کو بتلایا گیا ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک آپ ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ساتھیو اگلا پرشن ہے چھے نمبر میں افثانہ کٹی ہوئی شاہ کے افثانہ نگار کون ہے افثانہ کٹی ہوئی شاہ کے افثانہ نگار کون ہے افثان اے میں ہے کمر جہاں افثان بی ہے سہیل عظیم آبادی افثان سی ہے نگار عظیم افثان نمبر ڈی ہے جیلانی بانو تو اس کا صحیح افثان جو ہے افثان نمبر اے بلکل کوریکٹ ہو جائے گا کمر جہاں کی لکھی ہوئی کٹی ہوئی شاہ ہے اگلا سوال سات نمبر میں کمر جہاں نے ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی افثان اے ہے مطلہ یونیورسٹی افثان بی ہے پتنا یونیورسٹی افثان نمبر سی ہے بھاگلپور یونیورسٹی اور افثان نمبر ڈی ہے مغد یونیورسٹی تو کمر جہاں نے پتنا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اس لئے اس کا صحیح افثان جو ہے افثان نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال آٹھ نمبر میں کمر جہاں نے افثانہ نگاری کب سے شروع کیا کمر جہاں نے افثانہ نگاری کب سے شروع کیا انیس سو چوالیس اسوی آفثان بی ہے انیس سو پہتالیس اسوی آفثان نمبر سی ہے انیس سو چیاسٹسوی اور آفثان نمبر ڈی ہے انیس سو سڑسٹسوی تو آٹھ کا بلکل صحیح سی نمبر آفثان سی انیس سو چیاسٹسوی میں قمر جہاں نے افسانہ نگاری شروع کیا تھا اگلا سوال قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے قمر جہاں کا نو نمبر قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے افسان یہ ہے عہد وفا افسان بھی ہے سنم بھی وفا اور افسان نمبر سی ہے جنون وفا اور افسان نمبر ڈی ہے سلائے وفا تو قمر جہاں کا پہلا افسانہ جو ہے وہ آپ کو جنون وفا ہے اس لئے اس کا آفسان نمبر سی بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال دس نمبر میں یدی آپ کو اردو نہیں آتا ہے پھر بھی آپ اس ویڈیو کو دو تین بار دیکھے گا تو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا اگلا سوال ہے دس نمبر میں افسانہ جنون وفا کی آشات کس رسالے میں ہوئی آفسان اے ہے افسانہ جنون وفا کی آشات کس رسالے میں ہوئی آشات کا مطلب یعنی کس رسالے میں وہ چھپا آفسان اے ہے سبح نو پٹنا آفسان بھی ہے زبانوں عدب پٹنا آفسان نمبر سی ہے ایوان عدب دہلی اور آفسان نمبر دی ہے روح عدب کلکاتا تو دس کا جو صحیح آفسان ہے آفسان نمبر اے آفسان نمبر اے بالکل رائٹ ہو جائے گا سبح نو پٹنا میں جنون وفا کی آشات ہوئی تھی جنون وفا اسی سبح نو پٹنا میں چھپا گیا تھا اگلا سوال گیارہ نمبر میں ہے قمر جہاں نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کس کالج سے کیا آفسان اے ہے مغد مہیلہ کالج پٹنا آفسان نمبر بی ہے سندرتی مہیلہ کالج بھاگلپور اور آفسان نمبر سی ہے ایم ڈی ڈی ایم مزفرپور اور آفسان نمبر ڈی ہے اروند مہیلہ کالج پٹنا گیارہ تو آپ جب کتاب پڑھئے گا تو گیارہ کا آپ کو آفسان نمبر سی بلکل صحیح ملے گا سندرتی مہیلہ کالج بھاگلپور گیارہ کا آفسان نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال بارہ نمبر میں درجہ زیل افسانوی مجموعہ میں سے کون قمر جہاں کا نہیں ہے یعنی اس میں سے آپ کو بتلانا ہے کہ کون قمر جہاں کا لکھا ہوا نہیں ہے آفسان اے چارہ گر آفسان نمبر بی اجنبی چہرے آفسان نمبر سی چار چہرے آفسان نمبر ڈی یادے نگر تو اس میں جو آفسانوی مجموعہ قمر جہاں کا نہیں ہے وہ ہے آپ کو چار چہرے چار چہرے قمر جہاں کا لکھا ہوا نہیں ہیں اس لئے اس کا آفسان نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا بارہ کا آفسان نمبر سی اگلا سوال ہے تیرہ نمبر میں افسانہ نگاری کے علاوہ قمر جہاں کی عدبی مصروفیت اور کیا ہے یعنی قمر جہاں آفسانہ نگاری کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں آفسان اے انشائیہ نگاری اوفیسن بی ہے تنقیدی مضمون نگاری اوفیسن نمبر سی ہے خاکہ نگاری اور اوفیسن نمبر ڈی ہے تاریخ نگاری تو تیرے کا صحیح اوفیسن جو ہے تنقیدی مضمون نگاری یعنی اوفیسن نمبر بی بالکل تیرے کا کوریکٹ ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اگلا سوال چودہ نمبر میں کمر جہاں کی کسی ایک تنقیدی تصنیف کا نام لکھئے قمر جہاں کی کسی ایک تنقیدی تصنیف کا نام لکھئے آفزن اے ہے حرف آگہی آفزن بی ہے اردو شاعری پر ایک نظر آفزن نمبر سی ہے حرف وفا اور آفزن نمبر ڈی ہے مقدمہ شعر و شاعری تو چودہ کا جو صحیح آفزن ہوگا آفزن نمبر اے حرف آگہی یہ ان کا تنقیدی تصنیف ہے تو حرف آگہی قمر جہاں کی تنقیدی تصنیف ہے اگلا سوال پندرہ نمبر آفزانہ کٹی ہوئی شاخ ایک ہی مرد کردار ہے اس کا نام بتائیے آفزانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ہی مرد کا کردار ہے تو اس کو آپ کو بتلانا ہے تو ان کا نام تھا اسد کیا نام تھا اسد علیف سین دال کے ساتھ تھا آفزانہ کٹی ہوئی شاخ میں جس کا کردار بتلایا گیا اس کا نام تھا اسد اس کے لئے پندرہ کا آفزن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا سولہ نمبر سوال میں ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے کمر جہاں کس عہدے تک پہنچی اوفیسن اے ہے صدر شعبائی اردو اوفیسن بھی ہے پریسپل اوفیسن نمبر سی ہے رجسٹرار اوفیسن نمبر ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو سولہ کا جو اوفیسن صحیح ہوگا وہ صدر شعبائی اردو اوفیسن نمبر اے بلکل سولہ کا رائٹ ہو جائے گا یہ تھا آپ کے سبق نمبر چار درخشا کا کٹی ہوئی شاک جو کمر جہاں لکھی ہیں ان میں سے جتنے بھی 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 آئی اوبجیکٹی سوال ہو سکتے تھے ان سب ہی کو اس ویڈیو میں ایک جگہ جمع کیا گیا ہے اب اس کے بعد جو آپ کے سبجیکٹیو ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا اس لئے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں ساتھیوں کٹی ہوئی شاک کمر جہاں مختصر ترین سوالات ہیں ان سوالات کو آپ ویڈیو کو پوز کر کر جرور کاپی پر ایک نوٹس بناتے جائیے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو سبجیکٹیو جواب نہیں لکھ پاتے ہیں آپ ویڈیو کو پوز کر کر ویڈیو کو روک روک کر آپ کوپی پر ان سوالات و جوابات کو لکھتے چلیں کیونکہ آپ کے پاس ایک اچھا نوٹس ہو جائے گا تو پھر آگے جب کریکس کورس چلے گا تو اس میں آپ کو دکت نہیں ہوگا جب کریکس کورس آپ کا اسٹارٹ کیا جائے گا تو امتحان کے سمیہ آپ کو دکت دشواری نہیں ہوگی تو چلتے ہیں ایک ایک سوال پڑھیں گے اور سبھی کا جواب اسی طرح آپ کو بورٹ پ приехcha کے کاوپی میں لکھنا ہے سوال نمبر ایک ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تو جواب ہوگا قمر جہاں کی پیدائش 1951 و1 میں ہوئی اگلا سوال ہے دو نمبر میں قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے جواب قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا کمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا اگلا سوال تین نمبر میں ہے کمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بیہار کے کس زیلا سے ہے تو صحیح جواب ہوگا کمر جہاں کا تعلق صوبہ بیہار کے سمستی پور زیلا سے ہے اگلا سوال چار نمبر میں کمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو اس کا جواب ہوگا کمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نساب میں شامل ہے اگلا سوال کمر جہاں کس یونورسٹی میں استاد ہیں کمر جہاں کس یونورسٹی میں استاد ہیں تو جواب ہوگا کمر جہاں بھاگلپور یونورسٹی میں استاد ہیں اگلا سوال اردو کے کسی پانچ خواتین افسانہ نگاروں کے نام لکھئے جواب اردو کے پانچ خواتین افسانہ نگاروں کے نام مندرجہ زیل ہے مندرجہ زیل قط week掉 نیچے لکھے ہوئے ہیں ایک میں ہے شکیلہ اختر دو میں ہے قمر جہاں تین میں ہے عسمت چغتائی اور چار میں ہے شمیم افزا قمر شمیم افزا قمر اور پانچ میں ہے قررت العین حیدر یہ بھی افسانہ نگار تھے یہ آپ کے سبجیکٹیو سوالات و جوابات تھے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یدی اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹیں ضرور کیجئے گا آپ اپنی رائے ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اردو گرامر اور نن ہندی اور میت نسی آٹی کا ککچھا دسویں کا لیسن بائی لیسن آپ کے لئے اپلوڈ ہو رہا ہے ان سبھی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں ڈسکپسن میں اس کا لنک ہے دیا ہوا ہے آپ دیکھ کر اچھے نوٹس اور اچھی تیاری آپ کر سکتے ہیں شکریہ